بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز ویلکم ٹو فوڈ ایولوشن کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے آج میں آپ کے ساتھ بہت ہی ٹیسٹی گارلک چکن کی ریسیپی شیئر کر رہی ہوں تو چلیے ریسیپی کو سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اب ایک کڑا ہی لے لیں اور اس میں ایڈ کر دیں 3 سے 4 ٹیبل سپون آئل اب اس میں ایڈ کر دیں گے لہسن پیس 1 ٹیبل سپون بھر کر اور اسے ایک سے دو منٹ کے لیے اچھے سے فرائے کر لیں ایک سے دو منٹ اسے فرائے کر لینے کے بعد اس میں ایڈ کر دیں گے چکن میں نے یہ 450 گرام چکن لیا ہے اور یہ بونلس چکن ہے چکن کا کلر چینج ہو جانے تک دو سے تین منٹ فرائے کر لیں چکن کا کلر چینج ہو جانے کے بعد میں نے اسے دو سے تین منٹ مزید فرائے کر لیا تھا اب اس میں ایڈ کر دیں گے پیاز میں نے ایک بڑے سائز کا پیاز لیا تھا جسے کیوبز میں کٹ کر لیا تھا اور اب چکن کو پیاز کے ساتھ دو سے تین منٹ فرائے کر لیں اگر آپ پیاز کو کرنچی کرنچی رکھنا چاہتے ہیں تو آپ اسے کم فرائے کر لیجئے گا مجھے دو سے تین منٹ ہو چکے ہیں پیاز کو چکن کے ساتھ فرائے کرتے ہوئے اب اس میں ایڈ کر دیں ون ٹی سپون نمک نمک اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگ ایڈریس کر لیجئے گا ساتھی اس میں ایڈ کر دیں کالی مرچ پاوڈر ون ٹی سپون سرکہ ون ٹی بل سپون اور اب چکن کو ایک بار مکس کر لیں اب اس میں ایڈ کر دیں ٹو اینڈ آف ٹی بل سپون سویا ساس ساتھی اس میں ایڈ کر دیں ون فورت کپ چری گارلک ساس اسے بھی چکن کے ساتھ ایک بار مکس کر لیں گے اب اس میں ایڈ کر دیں گے چکن کی اکھنی ایک کپ اگر آپ کے پاس چکن کی اکھنی نہیں ہے تو آپ اس کی جگہ پانی بھی ایڈ کر سکتے ہیں اور اب چکن کی اکھنی کو تھوڑا سا سمر ہونے دیں اور اب چکن کو کور کر کے پانچ سے سات منٹ کے لئے پکنے کے لئے چھوڑ دیں چکن کو پکتے ہوئے پانچ سے سات منٹ ہو چکے ہیں اور یہ دیکھیں اس کی گریوی کافی تھک ہو چکی ہے اب اس میں ایڈ کر دیں گے ہری مرچے میں نے یہاں تین ہری مرچے لی تھی جنہیں چھوٹا چھوٹا کرٹ کر لیا تھا ساتھی اس میں ایڈ کر دیں ہرا پیاس دو سے تھری ٹیبل سپون اور اسے بھی چھوٹا چھوٹا کرٹ کر لیا تھا اور اب اسے چکن کے ساتھ مکس کر لیں اور اب چکن کو کور کر کے دو سے تین منٹ پکنے دیں تو اب چکن کو دو سے تین منٹ ہو چکے ہیں اور اب اسے چیک کر لیں اور اب فلیم کو آف کر لیں گے اور اسے ڈش آؤٹ کر لیں گے تو لیجی تیار ہے ہمارا مزے دار سا چکن گرلک میری ریسیپی ٹرائے کریے گا اور مجھے کمنٹ سیکشن میں کمنٹ کر کے بتائے گا آپ کو یہ ریسیپی کیسی لگیے اگر آپ نے ابھی تک میری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی کر لیں اور ساتھ میں لگے پر آئیکن کے بٹن کو پریس کر دیں اس سے میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹفیکیشن آپ کو مل جائے گا مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اپنی نیکس ویڈیو تک اللہ حافظ